بلٹن کا آغاز اور سب سے پہلے بات کریں گے سلاب کی تباہ کاریوں کی موسمی حالات ہو گئے سنگین سلاب کی تباہ کاریوں نے کر دیا سب کو غم گین سلاب کی بے رہم موجوں نے ہزاروں افراد کو گھر سے بے گھر کر دیا سلاب جمع پونجی فصلے اور مال مویشی سب بہا کر لے گیا چوری کی بڑتی بارداتوں نے زہی صحیح قصر پوری کر دی متاثرین تباہ حال گھروں کی حفاظت کرنے پر مضبور حکومت سے مسائل کا صدباب اور انداد کی فراہمی کی یپی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے چوری کی بڑتی بارداتوں نے رہی صحیح قصر کو پورا کر دیا سلاب کی بے رہم موجوں نے ہزاروں افراد کو گھر سے بے گھر کر دیا موسمی حالات ہو گئے سنگین سلاب کی تباہ کاریوں نے کر دیا سب کو غم گین سلاب کی بے رہم موجوں نے ہزاروں افراد کو گھر سے بے گھر کر دیا روحی ٹیم سلاب سے گزر کر متاثرین کے گھروں تک بھی پہنچ چکی بپرتے ہوئے سلاب نے فازل پور کے ساتھ کوٹلا پہلوان اور بارہ امیرکان کے متاثرین سے چھتیں بھی چھین لی کیا ان کے گھر اب دوبارہ رہنے کے قابل ہوں گے اس حوالے سے دیکھتے ہیں علی رامے کی یہ ریپورٹ جنوبی بنجاب میں سلاب کی تباہ کاریاں جاری لاکھوں بے یاروں مددگار سلاب متاثرین سہاری کے منتظر ہیں پپرے ہوئے سلاب نے فازل پور کے ساتھ کوٹلا پہلوان اور بارہ امیر خان کے متاثرین سے چھت بھی چھین لی ابھی تک ہمیں نہ کوئی ٹینٹ دیا گیا ہے ابھی تک نہ ہمیں پیٹ بھر کر کھانا دیا گیا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہم نے پرسوں کھانا کھایا تھا وہ مخیر حضورات کی طرف سے آیا تھا وہ بھی پیٹ بھر کر میں کھایا تھا ابھی کال ہمیں کوچ نہیں ملا ابھی آج تقریباً گیارہ بار جو انہوں نے والے ہیں ابھی تک ہم نے کوچ نہیں گیا یہ کپاس کی فصل ہے اب اس کپاس کی فصل کم از کم میری ہائٹ کے برابر ہوتی ہے لیکن اب یہ پانی کیونکہ سلابی پانی کی وجہ سے اس کا بہاؤ تیز تھا تو یہ فصل مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اسی طرح مختلف جگہ پر اس کے پودے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ سیچویشن ہے اس سلاب کی کس طرح سے اس کا بہاؤ تھا لیکن بتایا یہ جا رہا ہے جو یہاں کے مکامی ہیں جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ یہ کہتے کہ اس پانی کے جو انچائی تھی وہ کم از کم میری مکمل ہائٹ جتی تھی بستی امیر خان کے سلاب و تاثری نے کہا کہ جب شہباز شریف وزیراعلا پنجاب تھے تو انہیں مالی امداد کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہ تھی لیکن اب موجودہ حکمت سے ان کی یہ توقعات دم ٹوڑ گئی ہیں فازل پور میں سلاب متاثرین کھانے کے ایک ایک لکمے کو ترس چکے ہیں سلاب زدگان جانوروں کے لیے ملنے والی خوراک کھانے پر بھی مجبور ہو چکے اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سلاب نے جنوبی پنجاب میں تباہی مچا دی زندگی پر کی کمائے لٹنے کے بعد متاثرین مدد کے لیے کسی مسیحہ کے منتظر ہیں فازل پور کے ساتھ واقعہ فازل آباد کے کیم میں متاثرین اپنے مویشوں کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں مویشوں میں گاہے اور بکری بھی شامل ہیں متاثرین سے جب پوچھا گیا کہ کیا ان کے مویشوں کے لیے بھی سرکار کوئی خوراک یا چارہ مویا کر رہی ہے تو ان کا کہنا تھا حیرت کا جٹکہ اس وقت لگا جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے جانواروں کو ملنے والی خوراک بھی کھانے پر مجبور ہیں متاثرین کا حکومتی امداد کے تمام دعوے کو پسے پشت ڈالتے ہوئے کہنا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے جانوار بھی بھوکے ہیں تاکہ جانوار بیمار بھی پڑ رہے ہیں لیکن لائف سٹاک کا عملہ ویکسینیشن کے عمل پر توجہ نہیں دے رہا کیامرامین یاور بٹی کی حمرا علی رامے فازل بڑ سلاب کی تباہ کاریوں کے باعث بجلی متاثرین بھی محروم ہو چکے لیکن بجلی کے ادم دستعاوی پر متاثرین سلاب اپنے موبائل فون کیسے چارج کرتے ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں اس رپورٹ میں سلاب متاثرہ علاقے دس روز سے بجلی سے محروم ہے اس کے باوجود موبائل فون چارج کرنے کی سہولت ابھی بھی ان کے پاس موجود ہے تو پھر ملیے کوتلا پہلوان کے اس محمد امین سے جو بجلی نہ ہونے کے باوجود سلاب متاثرین کے موبائل کی بیٹریاں سو فیصد چارج کر کے دے رہے ہیں محمد امین ایک چھوٹی سی دکان چلاتے ہیں جہاں کھانے پینے کی اشیاء کے لیے تو لوگ کم ہی آتے ہیں البتہ موبائل فون کو چارج کروانے والوں کا رشت زیادہ ہوتا ہے محمد امین اپنے چھوٹے سے سولر سسٹم کے تحت سلاب متاثرین کے موبائل فون چارج کر رہے ہیں لیکن وہ حکومتی اقدامات سے بھی نلا ہے محمد امین کا سلاب متاثرین کے باہمی رابطوں کی بحالی کے لیے موبائل فون کو چارج کر دینا بھی ان کی بڑی خدمت ہٹی کے حمرا علی رامے فاظل پر دیرہ غازی خان سلاب بنا تباہی اور بربادی کی داستان دریائے سندھ بھر سے پھر سے بپھرنے لگا ریسکیو اور سلاب میں فسے افراد کو ریسکیو کرنے میں مصروف ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں آشتر اشفاق کی یہ ریپورٹ دیرہ غازی خان میں دریائے سندھ بپھرنے لگا مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو گیارہ بائیس کی ٹیموں کی جانب سے آپریشن شروع جبکہ دریائے سندھ کے قریب فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ریسکیو ٹیموں نے مختلف بستیوں میں پانی آنے کے باعث متعدد افراد کو بورٹس پر ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا ریسکیوورز کا کہنا تھا کہ جو لوگ اپنے گھروں سے نہیں آنا چاہتے ان کو موقع پر کھانا بھی مہیا کیا جا رہا ہے ریسکیوورز کا کہنا تھا سلابی صورتحال کے پیش نظر دریائے سیند پر تمام ٹیمیں الٹ ہیں تاہم متاثرین کو طبی سہولیات کی فرامی بھی جاری ہے کیمرمین وقار الحسن کے ساتھ آشر شفاق روحی ڈیرہ غازی خان پاک فوج سلاب متاثرین کی مدد کے لیے پیش پیش جوانوں کا ڈی جی خان لیا اور راجنپور کے متاثرہ علاقوں میں فضائے ریسکیو آپریشن جاری سلاب متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر کے راشن اور خیمے بھی فراہم کیے جا رہے ہیں پاک فوج کی جانت سے سلاب میں فسے خواتین اور بچوں کو ان کے سازو سامان کے ہمراہ محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے سلاب متاثرین کے لیے پاک فوج کی جانت سے میڈیکل کیم بھی لگائے گئے جہاں متاثرین کو ابتدائی طبیعی انداد فراہم کی جا رہی ہیں ملتان میں صدر غلہ منڈی راجہ متاثر بھی سلاب متاثرین کی انداد کیلئے سرگرم انسانیت کے جذبے سے سرشاہر راجہ متاثر نے سلاب زدگان کے لیے اندادی سامان متاثرین علاقوں کو روانہ کر دیا تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں فراس رمضان کی یہ ریپورٹ جنوبی پنجاب سمیج سندھ بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں سلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں صدر غلہ منڈی راجہ متاثر کی طرف سے سلاب زدگان کے لیے اندادی سامان متاثرین علاقوں کو روانہ کر دیا گیا راجہ متاثر کا کہنا تھا کہ ہمیں یقجہ ہو کر سلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے اور بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں جن لوگوں کو اللہ تعالی نے رزق دیا ہے وہ جن علاقوں میں پانی آیا ہے ان کی مدد کی جائے ان کا مال جانور گھر سب کچھ تباہ ہو چکے ہیں اگر ہم لوگ نہیں مدد کریں گے کون مدد کرے گا میں تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں بھڑ چڑھ کر ان کے لیے مدد کریں تاجیروں کا کہنا تھا کہ خوشی ہے ان کی ٹیم سلاب زدگان کی مدد کے لیے اقدامات کر رہی ہے ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم سلاب زدگان کے جنہ ساتھ مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ باقی صاحب امت مسلمہ کو امت اور توفیق دے کہ وہ جنہ سلاب زدگان والوں کی امداد کریں تاجیروں کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ بھی اہل وطن کو مدد کی ضرورت پڑی تو پیچھے نہیں اٹیں گے کیمرامین محمد حرون کے ساتھ فراز رمضان روحی ملتان بہاول پر کی انتظامیہ اور شہری بھی سلاب زدگان کی اندادت کیلئے آگے آگے کمیشنر جہانگیر انور اور ڈیپٹی کمیشنر زاہد پرویس کی کوششوں سے اشیاء خرونوش کے چھے ٹرک اور پانی کی بوتلوں کا ایک ڈمپر سلاب متاثرین کے لیے روانہ کیا جا چکا دیکھتے ہیں محمود زہید کی یہ ریپورٹ بہاول پر میں دردے دل رکھنے والے شہری سلاب متاثرین تک شیخ اردنوش پہنچانے اور ان کا غم بانڈنے کو بیتاپ ہے ایسے میں کمیشنر بہاول پر بھی کہتے ہیں کہ ہم سلاب سے متاثرہ فیملیز کے دکت میں برابر کے شریک ہیں کمیشنر کے ساتھ ڈپٹک کمیشنر زہید وربیز بھی سلاب متاثرین کی مدد کے لئے متحرک ہو گئے ان کا کہنا تاکہ مخیر حضرات اس مشکل وقت میں آگے بڑھیں اور سلاب متاثرین کی مدد کریں اس سے دوسروں کی مدد ہوگی اور اللہ پر خوش ہوگا ڈیسی صاحب نے ہمیں بڑا شورٹلی بتایا اور الحمدللہ ہم اس کے لئے فوراں ہم نے امرجنسی طور پر ارینج کیا یہ ایک حکیر نظرانہ ہے یہ سٹارٹنگ ہے انشاءاللہ اپٹی کمیسٹر کی کال پر ہر طبقہ سلاب متاثرین کے لئے فنڈ اکٹھا کر رہا ہے جو ذریع انتظامی کے ذریعے سلاب سے متاثرہ افراد تک مچایا جا رہا ہے کیمئرمن اکرم شاہین کے ساتھ محمود صحیر پہاولپر الخدمت فانڈیشن جنوبی پنجاب میں سلاب متاثرین کی امداد کیلئے سرگرمے عمل ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں جاکوب تاہد کی یہ ریپورٹ خدمت فانڈیشن سلاب زدگان کی امداد میں پیش پیش تنظیم کے رضاکاروں نے دنیا پور کے مرکزی قاسمی چوک میں فرلڈ ریلیف کیمپ لگایا جہاں شہری مسئبت زدہ بھائیوں کی بھرپور مدد کر رہی ہیں اتیاد جمع کروانے والے شہریں کو کہنے اتا کہ اس وقت ہمارے بھائی مسئبت میں ہیں سیاست اور پارٹی بازی سے ہٹ کر ہمیں صرف سلاب زدگان کی ہر طرح سے مدد کرنے چاہیے جو امدادی کیمپ لگائے گئے ہیں مختلف شہروں میں یہاں دنیا پور میں بھی لگایا گیا ہے یہ ہمارے فرض بنتا ہے تمام پاکستانیوں کا کہ ہم اپنے ان پاکستانیوں کے جو بے گھر ہو چکے ہیں جن کے بچے مر چکے ہیں جن کے مویشی جو ہے مر چکے ہیں جن کے گھر جو ہے وہ سلاب کی نظر ہو چکے ہیں ان کی مدد کے لیے دل کھول کر ہمیں اتیاد دینے چاہیے الخدمت فانڈیشن خدمت کی جذبے سے سلاب زدہ علاقوں میں اپنی خدمات پیش کر رہی ہے الخدمت فانڈیشن سیاست اور مذہب سے ہٹ کر دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے یہ کیمپ سلاب زدگان کی امداد کی رکوم اور اشیاء اکٹھے کرنے کے لیے لگایا ہے اور اس میں الحمدللہ اہلیان دنیا پور نے بھر پور چوڑ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور میں اس چیز کا بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے مسلمان جستے واحد کی طرح ہیں مصیبت کی اس گھڑی میں دنیا پور کے شہری اپنی حیثت کے مطابق سلاب زدہ بھائیوں کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں کیمرہ ڈیم کے حمراء محمد یعکوب طاہر روحی نیوز دنیا پور ملتان میں تنظیم اسلامی کے مرکزی امیر شجاود دین شیخ کا کہنا ہے قوم پر سلاب کی صورت میں آزمائش آئی ہے مخیر حضرات سلاب متاسدین کی امداد کے لئے نکلیں تنظیم اسلامی نے ملک بھر میں انصداد سود مہم کا آغاز کر دیا دیکھتے ہیں جنید انور کی یہ ریپورٹ اسلامی کے مرکزی امیر شجاود دین شیخ نے قرآن اکیڈمی ملتان میں پریس کانفرنس کی ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں سلاب نے تباہی مچا رکھی ہے پوری قوم اللہ سے استغفار کرے اور مخیر حضرات سلاب زدگان کی امداد کے لئے نکلیں اس آزمائش میں ہم قوم کو توبہ کی استغفار کی دعوت بھی دیتے اللہ کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کی دعوت بھی دیتے اور قوم کو یہ بھی توجہ دلاتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی گھروں سے محروم ہو گئے جو اس وقت امداد کے موتاج ہیں ہم بہیسیت امتی بہیسیت پاکستان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی ہم مدد کرنے میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں شجاودین شیخ کا کہنا تھا کہ انیس اگست سے گیارہ ستمبر تک ملک بھر میں استاد سود مہم چلائی جا رہی ہے جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی کے وکلہ نے سود کے خلاف عدالت میں جنگ لڑی ہے تنظیم اسلامی اگست سے لے کر گیارہ ستمبر تک یہ تین ہفتوں پر مشتمل مہم پورے پاکستان میں ہم چلا رہے ہیں امیر تنظیم اسلامی شجاودین شیخ کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ملکی اساسے رکھوا کر کرز لیا آج ہم اپنے اساسے بیچ رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آرہی ہمارے مختدر طبقات کو سمجھ نہیں آرہی پہلے ہم نے اپنے ائرپورٹ اپنی موٹر ویس اپنے اور ایسٹس کو لیٹرل کے طور پر گروی رکھوا کر پہلے قرضے لیے آج ہم تیہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے اساسوں کو بیچ دیں گے ہم پی آئی کا کچھ پورشن بیچ دیں گے ہم اپنے گیس کے پروجیکٹس کے کچھ پورشن کو بیچ دیں گے تو قوم کے پاس بچے گا کیا پریس کانفرنس میں نائب ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی محمد ناصر بھٹی اور راو محمد عمر فاروق سمیت دیگر موجود تھے کیمرامین فہین کے ساتھ جنید انور ملتان سلاب متاثرہ لوگوں کی امداد کے لیے ذکریہ یونیورسٹی کے طلبہ کا احسن اقدام طلبان سلاب ذاتگان کی امداد کے لیے ملتان میں فلڈ ریلیف قائم قائم کیا دیکھتے ہیں سید زہی بخاری کی یہ ریپورٹ ملتان میں ذکریہ یونیورسٹی کے طلبہ سلاب متاثرین کی امداد کے لیے سرگر یونیورسٹی طلبہ نے شہر کے مختلف چورہوں پر فلڈ ریلیف کیمپ کا انقاط کیا ہے میں چاہتی ہوں جس طرح میں نے اپنی پاکٹ مرنی سے کچھ سامان لے کے ان کو ڈیونیٹ کیا اس طرح سب بچے مل کر کچھ نہ کچھ جمع کر کر کچھ نہ کچھ ان کی ہیلپ کی جائے اور ان کو سپورٹ کیا جائے طلبہ کا کہنا تھا کہ فلڈ ریلیف کیمپ میں شہریوں کا حصہ لینا قابل ستائش ہے جس طرح سے سٹوڈنٹس برڈ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں انہیں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے اب تک ایک کیمپ پر ڈیڑھ لاکھ سے زائد رقم جمع ہو چکی ہے ابھی تک ہماری جو ڈونیشن ہے وہ تقریبا ڈیڑھ لاکھ تک ہم نے جمع کر لیا اور انشاءاللہ اس فگر کے ہم نے یہ سوچا کہ وہاں جا کے کیمپس وغیرہ ٹینٹ وغیرہ خریدیں گے اس کے بعد یہ خوشک چیزیں ہوتے ہیں خوشک میں بجات وہ جا کے دیں گے کیونکہ وہاں پر گیس کے وزلٹی نہیں ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ سب کو یکجہ ہو کر ریلیف کے کاموں میں برڑ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے جن کے گھر تباہ ہو گئے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیمپس پر شہری سیلاب سے متاثر افراد کی امداد کے لیے اپنا بھرپور حصہ ملا رہے ہیں کیمروین ایڈی نواز کے ساتھ سید زہیب بخاری روحی ملتان مہنگائی کی بات کریں تو شہر ملتان میں مہنگائی کا جن اوپ کنٹرول زمین پر اگنے والی سبجیوں کی قیمتیں تو آسمان پر پہنچ چکی ہیں اسی روپے فی کلو فروقت ہونے والا تماثر تین سو بیس پیاس اور مرچ دو سو سات روپے فی کلو کی سطح پر پہنچ چکی لیسن ادرک اور لیمو کی چار سنچریم کمل آئے روز بڑتی قیمتوں پر شہری سراب احتجاج دیکھتے ہیں شکیل سلطان کی یہ ریپورٹ سلطان شہر میں سبزیوں کی قیمتوں نے بھر لی اونچی برواز تماثر جو اسی روپے فی کلو میں ملتا تھا آج تین سو بیس روپے وی کلو تک پہنچ گیا ہے جبکہ سو روپے میں فروقت ہونے والا پیاز ایک سو ساٹھ روپے مہنگا ہو کر دو سو ساٹھ روپے میں فروقت ہونے لگا سبز مرچ دو سو کا ہنسہ ابور کر گئی مہنگائی تو بہت زیادہ ہے جی اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ کہلیں کہ یہ غریب آدمی کی جو ہے نا پہنچ سے باہر ہو گئی شہریوں کا کہنا تھا کہ سبزیاں تو ہماری قوت خرید سے دور جا چکی ہیں نا جانے حکومت کیا کر رہی ہے سبزی کھانے سے بہت دور چلی گئی ہے دالیں وہ دور چلی گئی ہے رائس وہ دور چلی گئی ہے آٹھا وہ دور چلا گیا ہے کیا کھائے کھانا یہ ہے کہ اب خودشی ہے یہ بچوں کو زہر دے دو سو دس اپنے کے زہر لیں گے بچوں کو دے لیں گے خود بھی کھا کے مر جائیں گے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ اتوار بزار سے سبزی سستی مل جاتی تھی آج تو یہاں بھی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں مہنگائی کے مارے شہریوں نے حکومت سے سبزیوں کی بڑتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین آمیر شاہ کے ساتھ شاکیل زلطان روحی ملطان